موسیقی 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 اس پوری بستی کو سرکاری زمین پر بس آیا گیا ہے ان کی زمین یہ نہیں ہے لیکن جب رشاسنی زمین کو کھالی کرانے آئے گا تو یہاں بھی بوال ہو تو وہ حیرانی کی بات کتہ ہی نہیں ہونی چاہیے لیکن حلدوانیو کے موجودہ حالات کی اگر بات کروں تو فلال دیو بھومی شانتی کی طرف دھیرے دھیرے لوٹ رہی ہے جنجیون کو سامانیہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور امرو جالا کی ایک خبر کے مطابق سینکڑو پریوار اب یہاں سے گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کچھ جا چکے ہیں اور یہ لوگ پولیس کی کاروائی سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں اس خبر میں ایسا کہا گیا ہے بنبھولپورا کے قریب تین سو پریوار گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں یہ لوگ یہاں پر اپنے گھروں میں تعلیٰ لگا کر یوپی کے الگ الگ شہروں میں جا رہے ہیں اس دوران پولیس نے بل پریوک کیا ایسے آروپ پولیس پر لگایا گئے اور کہا جا رہا ہے کہ اس بل پریوک کے ڈر سے ہی شانتی دودھ پلائن کر رہے ہیں لیکن اصل سچائی کیا ہے وہ ہلدوانی سا ہی تصویریں بیان کرتی ہیں ہلدوانی کی گھٹنا پر ورشت پترکار پرکر شریفاستو نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور لکھا ہے دیو بھومی اتراخنڈ سے سارے عوید پرواسیوں کو باہر نکالا جائے ملیچوں کو یہاں سے خدیڑنا اتیابت شک ہے اتراخنڈ ایک سیماورتی راجے ہے یہ ملیچ راستے سرکشہ کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں اتراخنڈ میں جو بھی موجودہ حالت ہیں مطلب اتراخنڈ کی جو ڈیموگریفی بدلی ہے وہ چنتا جانک ہے اتراخنڈ ایک ایسا راجے ہے جس کی سیما چین کے ساتھ ساتھ نیپال سے بھی لگتی ہے ایسے میں اتراخنڈ کی سیما پر عوید گھسپیٹیوں کا ڈیرہ ڈالنا کسی بھی لہات سے صحیح نہیں ہے دیش کے کئی ایسے سیماورتی راجے ہیں جہاں روہنگیاں اور پانگلہ دیشیوں کی تعداد حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے اور اگر دیش میں کوئی ہنسہ بڑھتی ہے تو یہ لوگ دیش کے لیے خطرہ ثابت ہوں گے ہر حال میں ثابت ہوں گے ایسے بات سے کتائی انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دلی میں جو ہنسہ بڑھ کی تھی اس میں روہنگیاں نے کیا کیا تھا وہ پورے دیش نے دیکھا تھا لیکن حلدوانی میں پرشاہ سن انہی لوگوں کو اب راحت سامگری بھی بانٹنے کا کام کر رہا ہے جنہوں نے ان کو چوٹ پہنچائے انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی گئی یہاں بیجے بی کی سرکار بھی تسٹی کرن میں کیا لگی ہوئی ہے کیا بیجے بی بھی سوچ رہی ہے کیا پتا ایک دو پرسنٹ ووٹ مل ہی جائے کہ دھامی سرکار کو اب بھی حالت کا اندازہ نہیں ہے اس بات کو آپ کو سوچنا ہے سرکاروں کو سوچنا ہے اس بھیڑ کے حدتے اگر پولیس والے چڑ جاتے تو شاید زندہ نہیں لوٹتے لیکن اب جو چل رہا ہے وہ علاقی کہانی بیان کر رہا ہے کیونکہ انسانیت بھی ان لوگوں کے پرتی دکھائی جاتی ہے جو لوگ انسانیت کے خابل ہوں خیر معاملہ راجنیتی ہے پرشاسن کو دیکھنا ہے لیکن اس معاملے میں آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں تو معاملے کا مکھیاروپی عبد الملک اور اس کا بیٹا گرفتار کیا جا چکا ہے عبد الملک نے سرکاری زمین کو پچاس پچاس روپے کے سٹام پر لوگوں کو بیش دیا پچاس روپے میں ملک نے سیکڑو کروڑ کی سمپتھی سرکاری سمپتھی بیش ڈالی اور تور اس جگہ کا نام بھی اپنے نام پر دے دیا اور اس کا نام رکھ دیا ملک کا بگیچہ ایک اور بات یہ بھی بتا دوں کہ پولیس کو اس دنگے کے بارے میں پہلے ہی L.I.U کے دوارہ سوچنا دے دی گئی تھی کہہ دیا گیا تھا جو سیکڑو کروڑ کا کھیل کھیلا اس میں بھی پرشاسن کی بھومی کا سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس لوگوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ اتراخن کا جیون ماتر 5 سے 10 سال کا ہی بچا ہے اس کے بعد اتراخن بھی کشمیر بننے والا ہے اب سوچنا سرکاروں کو ہے کہ کرنا کیا ہے کیسے دیو بھومی کو بچانا ہے آپ کی اس قبر پر کیا رہا ہے اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں نوشکا پریونشن کے لیے فورس لگائی گئی اتکرمن کی کاروائی کے لیے جتنی فورس ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ لگائی گئی لیکن کچھ عراجک تتھوں کے دوارہ انپروبوگڈ انہامڈ انٹسٹ طریقے سے پوری کاروائی ہونے کے بعد بھی بڑی ماترہ میں within half an hour اکھٹا ہو کر جو ہے ہماری جو ٹیمیں ہیں نگرمیگم کی ان پر پہلا اٹیک کیا گیا پتھروں کے ماتھیم سے پتھر برسانے شروع کرے گئے چاروں طرف جو چھتیں ہیں ان کے ماتھیم سے میں نے آپ کو تیس تاریخ کی فوٹیج دکھائی کسی چھت پر کوئی پتھر نہیں تھا تو جس دوران یہ ساری ویدھک پرکریہ چل رہی تھی جب ہم سنوائی کر رہے تھے ماننی اچنیہ لے سنوائی کر رہا تھا تو چھتوں پر پتھر اس دوران اکھٹک کرے گئے اس کا مطلب it was planned پتھروں کا اٹیک ہوا جب ہماری ٹیم پیچھے نہیں ہٹی ہم نے demolition drive کو جاری رکھا ہمارے officers نے اس کے بعد جب پہلی جو پہلی mob جو آئی پتھروں کے ساتھ ان کو disperse کر دیا گیا تو دوسری mob آئی جن کے ہاتھوں میں petrol bomb تھے جو fuel ہوتا ہے اس کی plastic کی bottles تھی اس میں انہوں نے آگ لگا لگا کر فہکی آپ لوگوں نے ویڈیوز میں بھی ویڈیو فوٹیج میں بھی دیکھا آپ لوگ ابھی تک سب کور بھی کر چکے ہیں یہ فہکا گیا یہ بھی انپروبوک تھا بلکل پروبوک نہیں کیا گیا تھا تب تک ہماری ٹیم نے کسی بھی پرکار کا فورس استعمال کرنا شروع بھی نہیں کیا تھا they were busy in demolishing the structure